قرآن شریف قرآن مجید اس میں بالکل واضح ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے اخلاقی شعور بھی دیا ہے اور اس کی بنیاد پر اختیار بھی دیا ہے وہ جو رویہ بھی چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے وہ اگر اچھا رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے اس کے فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے اگر وہ برا رویہ اختیار کرتا ہے اور عظم اور ارادے کے ساتھ برائی کے راستے پر چل نکلتا ہے تو شیعتین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو جس وادی میں چاہتے ہیں لیے پھرتے ہیں یہ وہ دائرہ ہے جس کے اندر ہم سے پوچھا جائے گا قیامت میں اسی بنیاد پر سوال و جواب ہوگا اس میں خود خالق نے بتا دیا ہے کہ میں نے اختیار دیا اور جگہ جگہ بتایا ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیئے ہیں وہ ان میں سے جس راستے کو چاہے اختیار کرے من شعف اليومن من شعف اليکفر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کسی کو پابند کر کے دنیا میں نہیں بھیجا جس کا جی چاہتا ہے کفر اختیار کرے جس کا جی چاہتا ہے ایمان اختیار کرے لا اقراحہ فی الدین میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر اختیار نہیں کیا جگہ جگہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں بندوں کو جس راستے پر چاہتا لے آتا وہ میرے بندے ہیں میں خالق ہوں میں آسمان و زمین کا مالک ہوں میں نے ایسا نہیں چاہا میں نے ان کو اختیار دیا ہے لہٰذا اس اختیار کو وہ استعمال کریں گے برا استعمال بھی ہوگا اچھا استعمال بھی ہوگا اس کے لحاظ سے میں ان کے ساتھ معاملہ کروں گا تو قرآن مجید تو یہ تعلیم ہے جو دے رہا ہے اس اخلاقی پہلو کے علاوہ بہت سی چیزوں کے معاملے میں اللہ نے تیہ کر دیا ہے مجھے کہاں پیدا ہونا تھا یہ خدا کا فیصلہ ہے کن والدین کے گھر میں پیدا ہونا تھا یہ خدا کا فیصلہ ہے کس وطن میں کس دور میں کن صلاحیتوں کے ساتھ یہ سب خدا کے فیصلے ہیں اس کو آپ تقدیر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں یا کسی اور لفظ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں لیکن اخلاقی دائرہ جس میں ہم جواب دے ہیں جس میں ہم کو ایک دن ہمارے پروردگار نے پوچھنا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو اس میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے اسی کی بنیاد پر سوال ہوگا رہی یہ بات کہ اللہ کا علم کیا ہے تو اللہ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے اللہ یہ فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا ہمارے عمل کی بنیاد پر کرے گا